بلوستان کی سیاست میں ایک زمانے میں 1947 سے جو ہے جب اس ملک کی بنیاد رکھی گئی بلوستان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رکھ دیا گیا تھا اور ہم اس وقت سے چیختے بھی تھے چلاتے بھی تھے ایوانوں میں بھی بولتے تھے کسی کو ہماری بات کا یقین ہی آیا اور جس طرح مسنگ پرسنز کے کیس کے بارے میں ہم لوگ پوائنٹ ریز کرتے تھے تو لوگ ہمارا مزاق اڑاتے تھے کہ کیسی بات کرتے ہو کبھی لوگ بھی مسنگ ہوتے ہیں کبھی سٹوڈنٹس بھی مسنگ ہوتے ہیں کبھی سیاسی قیادت بھی مسنگ ہوتی ہے تو آج آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسنز اب صرف بلوستان میں نہیں ہیں اور بلوستان کے پولٹیکل ورکر نہیں ہیں بلکہ آپ کے پنجاب خیبر فختونخواہ سندھ اور دوسرے علاقوں سے بھی آپ کو مسنگ پرسنز کی جو ہے گوائیاں ملیں گی اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک چھوٹ دی گئی تھی بلوستان کو جو ہے تشتمنٹ ڈال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا یہ نا جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عربیوں کا وہ اونٹ ہے جس کو اگر سر رکھنے کی جگہ دی جائے گی تو وہ تمبول سے جو ہے مالک کو باہر نکالے گا اور یہی ہوا ہے اس وقت مجھے آپ بتائیں کہ کون سا وہ ادارہ ہے ملک کا آپ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں عدلیہ آپ کی میڈیا آپ کی سیول سوسائیٹی یہاں تک کہ بھائی میرے میاں بیوی کے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو آتھ نظر آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جب ڈائلاغ ہوئے تھے ہم نے پولٹیکل پارٹیوں سے جب اپنے نکات رکھے تو انہوں نے ہمیں ڈائوٹ کیا کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کی وہ یہ کسی سے ڈر کی چھپی بات نہیں کیونکہ جب بااختیار لوگ اپنی بے اختیاری کا رونا ہمارے سامنے ہم بے اختیاروں کے سامنے روتے تھے تو ہمیں بھی ان پر رحم آتا تھا 1973 میں جب ایک جس کو متفقہ آئین کہا جاتا ہے 1973 کا جب وہ منظور کیا گیا بلوستان نیشنل اسمبلی میں بلوستان کی نمائندگی کرنے والے تین عراقین تھے اس سامنے میں چار تھے چاروں میں سے تین نے جو ہیں اس پر دسخت نہیں کیے یہ خدشے اس خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر کوئی ہمارے ساتھ دوکہ نہ ہو ان کو تسلی دینے کے لیے کنکرنٹ لسٹ ایک شامل کی گئی اور یہ کہا گیا تھا کہ دس سال کے بعد وہ کنکرنٹ لسٹ جو ہے نا اس میں جو آئیٹمز ہیں وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے وہ دس سال جا کے بیس سال بیس سال سے چالیس سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر ایٹین ایمنمنٹ کے شکل میں کچھ اس میں اضافہ کر کے دیا گیا حالانکہ ایٹین ایمنٹ میں جو کچھ دیا گیا ہے it's not enough for the provinces صوبے سے مطمئن نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اندھی آنکھ سے ایک آنسو بھی آ جائے نا وہ بڑی غنیمت ہے تو اس اندھی آنکھوں سے ہمیں ایک آنسو کا کترہ بھی ملا وہ بھی بہت ہے اور اسی دوران آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ایٹین ایمنمنٹ بھی لوگوں کو گوارہ نہیں ہوتی ہر بار اسی ایٹین ایمنمنٹ کو ختم کرنے کا ایک نیا نیا ڈراما رچائے جاتا ہے حالانکہ آج بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی اس ایٹین ایمنمنٹ کے ان تمام اس سے مطمئن نہیں جس صوبے میں آپ کو آپ کے چیف سیکٹری کی تیانیتہ کا اختیار نہ ہو آپ کے آئی جی کو تیانیتہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو اس صوبے یا اس صوبے کے وزیرالے کے اختیارات کو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں مسئلہ بلوستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اگر کوئی اس کو حل کرنا چاہتا ہے تو سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی لوگوں کے ہاتھوں سے ہی حل ہوگا نہیں ہمارے جو ملٹنس ہیں ان کی بندوق سے حل ہوگا نہیں ہماری فوج کے توپوں سے حل ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ جس کا مسئلہ یہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ حل کرے گی تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو اور دوسرے ہمارے ملٹنس جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو حل کریں لیکن حل نہیں ہو گئی ہے سیاسی بنیادوں پر پولیٹیکل لوگ ہی اور وہ پولیٹیکل لوگ کی عادت باقتیار ہوں چونکہ جو ہمارا تجربہ رہا ہے پچھلے ادوار میں چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے یا پی ٹی ایم کی حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا مسنگ پرسنز کی بازیابی ابتدا میں تو انہوں نے ہمارے ان نقاط پر اتفاق کرتے ہوئے ان ڈاکومنٹس پر سائن بھی کیا وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اس بارے میں باقتیار ہوں گے لیکن وقت گزرتا گیا اور ان کو بھی پتا چلا کہ نہیں بلوستان جو ہے نا وہ کیا زون کہیں گے آپ اس کو غیر منعوہ علاقہ ہے اس میں کسی بھی سیاسی مداخلت کی اجازت نہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے یا اپنے اقتدار کی مدت میاد کو وسط دینے کے لیے انہوں نے بلوستان کے لوگوں کی اور بلوستان کے حقوق کی قربانی دینے میں جو ہے نا انہیں گریز نہیں کی پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ہماری بہت بڑی منتوں کے باوجود ایک پارلمانی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے نمائندگی شامل تھی کہ وہ جائیں بلوستان میں یہ ہماری تجویز پر انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور پارلمانٹ کے صحیح جو ہے اس کی اپروول دی گئی کہ وہ جائیں بلوستان میں وہ پولیٹیکل لوگ جا کے وہ خود انیلائز کریں وہ صرف بلوچ یا بلوچ کومپرستوں کی بات کو نہ سنیں وہاں پر جو آپ کے سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں وہاں پر ٹریڈ یونئرز ہیں وہاں پر کاروباری لوگ ہیں وہاں پر علاقے کے لوگ ہیں وہاں پر مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا پوائنٹ آف یو سنیں اور پھر کسی کنکلوجن پر آئے آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اس دن کے بعد ایک بھی میٹنگ اس پارلمانی گروپ کی نہیں بلائی گئی کیوں نہیں بلائی گئی ہو شاید کہیں سے وہی نازل ہوئی ہوگی اور پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک انفورس ڈسپیرینس کی حوالے سے ایک بل تھا جو اس وقت کی منسٹر ہیومن رائٹس تھی انہوں نے بھی کہا تھا جی وہ بل جو ہے مسنگ ہو گیا ہے اس کو بڑی مشکل سے ہم نے کسی عقوبت خانوں سے نکال کے لیا ہے اس کو اس بل کو اور جب ہم لوگ نے پی ڈی ایم کی حکومت کو مجبور کیا تو اس میں ایسی ترامیم لائی گئی تھی جو مطلب قابل عمل درامن نہیں تھی جس میں ایک شک لائے گئی تھی کہ اگر کسی نے غلط انفورمیشن دی تو اس کو سات سال کی سزا دی جائے گی ایک تو پہلے سے ہم لوگوں کی اوپر اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی تلوار لٹک رہی ہے اور اگر یہیں اس پر شک ڈال دی جاتی تو وہ دو داری تلوار ہو جاتی اور وہ بل بھی جب ہم نے اس میں کافی شور مچایا وہ نکتہ اس سے نکال دیا گیا لیکن وہ پھر ہمارے مسنگ پرسنس کی طرح پھر اسے مسنگ ہے تو اس کا حل واحد ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے اور وہ لوگ جو غیر جانبدار ہوں مجھے تو یہاں پر پولیٹیکل پارٹیاں مجبور لگتی ہیں اسٹیبلشمنٹ جانبدار ہیں ہم نیشنلس بھی شاید بائزت ہوں یا جانبدار ہوں کوئی ایسے منٹر لائے جائیں جو نہ میرے چاچا کے لڑکے ہوں نہ کسی اور کے مامے ہوں وہ بیٹھ کر اس مسئلے کو خوش اسلوبی کی طرف ہلکی طرح لے جائیں اور وہ جن پولیٹیکل پارٹی جس میں یہ جررت ہو وہ پولیٹیکل پارٹی یا وہ حکومت جس میں وہ جررت ہو لیکن مجھے کوئی جررت مند لوگ ہی نظر نہیں آ رہے معذرت کے ساتھ